ڈسکس کریں گے کہ جس میں ایک ایونیزیشن انرجی دوسرا ایلکران افنیٹی دیکھیں کہ ایونیزیشن انرجی میں ایم سی کیوز کافی پوچھے جاتے ہیں آپ قریبس کے پاس کے پیپرز دیکھیں گے ان میں فرسٹ آئی پی سیکنڈ آئی پی تھاڈ آئی پی اس کے بعد یہ جو ایمینٹس کی آئی پی کا ویلیو پوچھا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ کشن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایونیزیشن انرجی ہم کہتے ہیں کس کو ہیں دیکھیں کہ یہ ایک اماؤنٹ آف انرجی ہے دو ٹائپ کے انرجی ہوتی ہے جب آپ کسی بھی ایٹم سے الیکٹرانس کو باہر نکالنے میں اور کسی بھی الیکٹرانس کو ایڈ کرنے میں جو اماؤنٹ آف انرجی یوز کرتے ہیں یا تو وہ ہمارے پاس کلاتی ہے ایونیزیشن انرجی یا تو وہ ہمارے پاس کلاتی ہے الیکٹران آف انیٹی اب کنڈیشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ الیکٹرانس لاز کروا رہے ہیں یا الیکٹرانس آپ گین کروا رہے ہیں تو لازمی ہمارے پاس انرجی کیا ہوگی کہ یوز ہوگی اب ایونیزیشن انرجی کیا کلاتا ہے کہتا ہے کہ مینیمم ریکوائیڈ اماؤنٹ آف انرڈی کہ وہ ہمارے پاس مینیمم اماؤنٹ آف انرڈی جو انرڈی یہ دو ورز لازمی یاد رکھیں ایونیزیشن سے انرڈی وہ انرڈی ہوتی ہے جب آپ کسی بھی گیش ایٹم سے یا آئیسولیٹڈ ایٹم سے ایلیٹرانس کو ریمو کرنے میں جو اماؤنٹ آف انرڈی ہم یوز کرتے ہیں اس اماؤنٹ آف انرڈی کو ہم نام دھتے ہیں اس کا ایونیزیشن پوٹیشنل انرڈی کا نام دھتے ہیں مطلب کیا ہوا دیکھیں کہ میرے پاس کہتا کہ ایک ایٹم تھا جس ایٹم کا یہ نیوکلیس سے نیوکلیس کے بعد کہیں کہ اس کے پاس یہ فرسٹ شیل ہو گیا یہ دوسرا شیل ہو گیا یہ اس کا تائر شیل ہو گیا فارد امپل یہاں اس مطلب کیا ہوا کہ آپ اس کو انرڈی دیں گے جو اس کا نکلئیر فورس ان ایلیکٹرانز کا اور اس ایٹم کا وہ وو بریگ ڈاؤنز ہو جائے جیسے بریک ڈاؤنز ہو جائے گا تو یہ کنورز ہو جائے گا کس میں ایک گیسٹس میں کنورز ہو جائے گا جیسے کیا ہوتا ہے کہ صورت سے مرینے ہم امرینہ دیتے ہیں یہ صالیڈ فارم میں ہوتا ہے جب یہ صالیڈ سے کنورز ہو جاتا ہے کس میں گیسٹس میں کنورز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس صورت کو جتنا اماؤنٹ آپ انرончی آپ دیں گے کہ یہ سوڈنگ جو ہمارے پاس ہے وہ کنورس ہو جائے پلس میں اور پلس میں ون الیٹرانس یہاں سے نکل جائے جو اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا ایچ یوز ہوگا وہ ہمارے پاس کیلاتا ہے آئیونائزیشن پوٹیشنل انرجی کیلاتا ہے کونسا مطلب یہ اس الیٹرانس کو باہر نکالنے کے لیے جو آپ اماؤنٹ آف انرجی یوز کریں گے وہ اماؤنٹ آف انرجی کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے اس اماؤنٹ آف انرجی کو میں نام دیتا ہوں کس کا آئیونائزیشن پوٹیشنل انرجی کا نام دیتا ہوں نمبر پائنٹس ٹو آئیونائزیشن پوٹیشنل انرجی کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ ہمیں دینی پڑتی ہے وہاں سے ریلیز نہیں ہوتی ہے جو ہمارے پاس بچے سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانس باہر نکل رہا ہے تو الیکٹرانس جو باہر نکل رہا ہے وہ تو ایک فورٹانس فارم میں باہر نکلے گا انرجی فارم میں باہر نکلے گا تو اس کو ایکزو تھرمک رییکشنل کہتے ہیں لیکن نہیں جو ایونائزیشن انرجی ہوتا ہے یہ ایک ہمارے پاس انڈو تھرمک رییکشنل ہوتا ہے جس میں کیا ہوتی ہے کہ انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں کہ انڈو تھرمک رییکشنل کا نام دیتے ہیں انڈو تھرمک رییکشنل ہوتے ہیں جن رییکشنل میں انرجی ریکوائیڈ ہوگی جہاں سے ریلیز نہیں ہوتی ریلیز ہوتی ہے لیکن وہ کم اماؤنٹس میں ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب آپ اس کو انرڈی دے کر انرڈز کو باہر نکلتے ہیں تو اس وجہ سے انڈو تھرمک رییکشن سا نمبر پائنٹس ٹو کہ واتس دا یونٹس آب آئین ایزیشن انرڈی آئین ایزیشن انرڈی کو اگر آپ وولٹ ڈیفرنس سے انرڈی فائنڈ کر رہے ہیں تو ہم اس کا جو یونٹس سے یوز کرتے ہیں وہ الیکٹرانس وولٹ پر مول ہم یوز کرتے ہیں کہ ایونٹس یوز کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس کا یونٹس نمبر کیلو جول پر مول بھی بھی اس کا یونٹس یز کرتے ہیں ابقیلوریز تو ہم کہتے ہیں کہ کیلو کیلوری پر مول بھی ہم اس کا یونٹس کرتے ہیں تو یہ تینوں کے تینوں wien ڈیفرن پورٹینشن انرڈی کے کیا ہوتے ہیں کہ یونٹس ہوتے ہیں اور اس کا جو ویلو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو ڈیلٹا ایچ ہوگا کیا ہوگا پازیٹیو ڈیلٹا ایچ ہوگا کیونکہ یہ ایک انڈو تھرمک ہوتا ہے انڈو تھرمک کو ہم شو کرتے ہیں کس میں پازیٹیو ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس آئینایزیشن سپورٹیشن انڈرٹی ہوتا ہے یہ کتنے ٹائپ ہمارے پاس انڈرٹی ہوگا دوسرا کے ایکٹس پہ ڈیپینڈ کرے گا مین چیز ہوتی ہے فیکٹرز تاکہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پیراڈکٹیبل میں ٹاپ ٹو بارٹم لیفٹ اور ایٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر ون پائنٹس یہ جو میرا آئینایزیشن سپورٹیشنل انڈرٹی ہوتا ہے یہ ڈیاریکلی پروپورشنل ہوتا ہے اس کے ساتھ نیوکلیئر چارج کے ساتھ جتنا ایٹم کا نیوکلیس زیادہ مضبوط کرے گا باہر والے الیکٹرانز کو وہ الیکٹرانز اتنا زیادہ باؤنڈڈ ہوگا اس الیکٹرانز کو نکالنے کے لیے کافی زیادہ فورس چاہیے اس الیکٹرانز کو باہر نکالنے کے لیے داریکلی پروپورشنل آئینایزیشن سپورٹیشنل انڈرٹی جو ہوتا ہے جو انڈرٹی ہوتا ہے انڈورسلی پروپورشنل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایٹامیکل سائز کے ساتھ ایٹامیکل سائز کے ساتھ ہم کہہے تو زی ڈیفیٹ کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سوری ہے ایٹامیک سائز کے ساتھ آئیونیزیشن سر پورٹیشنل انرڈی جو ہمارے پاس ہوتا ہے ڈائرکلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے ساتھ اسٹیبلٹی آف دی ایٹم کے ساتھ کس کے ساتھ اسٹیبلٹی آف ایٹم کے ساتھ جو ایٹم جتنا زیادہ اسٹیبل ہوگا اس میں سے الیکٹرانس نکالنا اتنا زیادہ کیا ہوتا ہے تیر کے پاس ایٹم ایٹم نہیں ہوتا ہے پاس ہوتا ہے ایٹم کے ساتھ کےdernس کہا ہے original جرہا کہолетرانس موجود ہیں وہ سب کے سب کے کہہیں کہ فلی فلد ہیں یہاں 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 کس ہے کہ تینوں کے تینوں پاسولی فلد ہے یہاں پہ جو نات olmس forecaster کہolie دیکھیں کہ ہمیشہ Kollegس وہ استیوں لوگتہ جن کے اوپners پورا ہوتا ہے آپ سمجھے پیر میں جتنی زیادہ۔ یہ تینوں کے تینوں لکھ تراث کے آئے کے پیر معیر فلي فلند ا WWSP pup 달� ووجہ فول آر ب slap اkem اور جو فلی فلد ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ استو بول ہوتے ہیں سب سے زیادہ کیا ہوئے استوار تے جو بھی ٹرانس ہے ہم نام کرسے نام کرسے تبا devi десят نام دیتے ہیں جو ہے ہم یہ سہربہ نہیں ہے تو یہ جو اب جائے تیبلا نہیں ہوگا تو آپ اس کہیں گے لیس اسٹیبل کا نام دیں گے اگر آپ اس آر بیٹس کو نکالنا چاہیں گے کونس میں سے اس آر بیٹس میں یہ آر بیٹس آسانی اس الیکران دے سکتا ہے یہ الیکرانس کبھی بھی نہیں دے گا کیونکہ اسٹیبل ہے یہ تو بالکل بھی نہیں دے گا کیونکہ پیرڈ فارم اسٹیبل ہے جتنے زیادہ جو اسٹیبل ہوتا ہے اس میں اس الیکرانس نکالنا اتنا زیادہ impossible تو یہ چیز ہم کیا کریں گے یوز کریں گے جیسے نیٹوڈن کی جو ایونیزیشن انرجی ہوتی ہے آکسی جن سے زیادہ ہوتی ہے کس وجہ سے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو ایونیزیشن سپورٹیشنل انرجی ہوتا ہے ایونیزیشن سپورٹیشنل انرجی ہوتا ہے ڈائرکلی پروپورشنل تو در شیلڈنگ ایفیکٹ اس کے ساتھ شیلڈنگ فیٹ کا ہے شیلڈنگ فیٹ آگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں نے ایٹامک ریڈیا میں پڑھایا تھا وہاں پہ آپ یہ دے سکتے ہیں ڈائرکلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے ساتھ شیلڈنگ فیٹ کے ساتھ جتنا ہماری پاس شیلڈنگ فیٹ زیادہ ہوگا اتنا ایپی کا ویلیو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کس کی ان فیٹرز کو یوز کر کے میں کیا کروں گا کہ ایم سی کیوز کو سوال کروں گا ان چیزوں کو بیٹروں کو یوز کرتے ہیں نمبر 1.2 میں نے کہا کے جو ایونیسز н بڈی شنہ سپورٹسنل انرجہ ہوتا ہے ب categorie ڈائیٹ تیبول میں کا ایپی کا ویلیو ہوتا ہے خرابا ملیو سی لڈی رائیٹ کی طرف کل ایپی کا ویلیو ہو، خرابا ملیو پڈی رائٹ کیا ہوتا ہے بха کے انکریز ہوتا ہے کہ انکریز ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے inc juris ہوتا ہے كس کی وجہ سے آپ کیسا ہوتا ہے اس وجہ سے increment کرتے ہیں کیونکہ مکلائر چارجzonに پارے پاس ہو رہا ہے Est思考 کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو اعانم اینرشی حتی ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے کونسا ایفیکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس لیٹھیوں کے پاس لیٹھیوں کے پاس ہمارے پاس لیٹھیوں کے پاس لیٹھیوں کے پاس بیریم کے پاس بوران کاربان نیٹروجن ڈیوٹھین فیلورین اور یہ نیاں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی دو پیرٹس اس میں بھی دو پیرٹس ہوتے ہیں 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 یہ بھی ہمارے پاس دو پیرٹس والا اور یہ بھی ہمارے پاس دو پیرٹس والا جو ہمارے پاس اس میں جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ فرام لیپ تو رائٹ یہاں پہ پازیٹ چارج بڑھئے یہ تین پروٹانس یہ چار پروٹانس پانچ پروٹانس چھے پروٹانس سات پروٹانس اور یہ آٹھ پروٹانس اور یہ ناؤ پروٹانس اور یہ ہمارے پاس تین پروٹانس الیٹرانس بھی انکریز ہو رہے ہیں لیکن ایک پروٹان کا ماس ایٹین ہنڈیل سٹی سکس ایم یو زیادہ ہوتا ہے چار پروٹانس انکریز ہو جائے لیکن پروٹانس کا تعداد بڑھا ہے یہ تین پروٹانس بار والے پروٹانس کو اٹریٹ کریں گے یہ پانچ کریں گے جتنے زیادہ نمبر آف پروٹانس کا تعداد اتنا بار والے پروٹانس کیا ہوگا کہ نوکلس کے ساتھ مضبوط زیادہ ہوگا مضبوط زیادہ ہوگا اور جتنا مضبوط زیادہ ہوگا اس میں سے الیٹرانس نکالنا ایمپاسیبل ہوتا ہے ایک بندے کو چار بندے پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور دوسرے بندے کو ایک بندہ کھڑا لیتا ہے پکڑ کر جو ایک بندہ کھڑا رہے گا اس میں سے آپ اس بندے کو چھڑا سکتے ہیں جو چار بندے ایک بندے کو پکڑ کے کھڑائیں ان میں سے آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے ہیں چار بندے کافی زیادہ ہوں گے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پرام لیکٹوریٹ کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے تو ٹرین کیا بن جاتا ہے ٹرین ہمارے پاس بن جاتا ہے کون سا نیان کی سب سے زیادہ فلورین کی اس کے بعد اس کے بعد آفسی جن کی کم ہو جاتی ہے نیٹو جن کی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیٹو جن کے آخری شیل میں جو پانچ دولہ آلوم insertion موجود ہوتے ہیں پی میں پارشن فلد ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیٹو جن زیادہ اس کے بعد آسی جن سے بعد ہمارے پاس کاربان اس کے بعد کیا ہوگا کیا بوران ہوگا اس کے بعد بیریم ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کیلی چھم ہوتا ہے یہ ٹرین سے ہمارے پاس ہوتا ہے جس ایکسپشن کرساتا ہے نیٹو جن فیملی میں کہ نیٹو جن کے پارسلی فیل کی وجہ سے کچھ زیادہ اسٹیبل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی کم ہو جاتی ہے نیٹو جن کی جو آئینائزیشن سے انرڈی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ پائنٹس آپ کی کریئر ہو چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا ہمارے پاس ہے فرام ٹاپ ٹو بارٹم کی اگر بات کریں پیراڈی ٹیبل میں کہ ٹاپ ٹو بارٹم میں ہمارے پاس آئی پی کا ویلو جو ہے وہ کیا ہوگا دیکھیں آسان ہے زیادہ ٹاپ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ فرام ڈاؤن ڈا گروپ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاؤن ڈا گروپ جاتے ہیں پیراڈی ٹیبل میں جب آپ ڈاؤن ڈا گروپ جائیں گے جو آئینائزیشن سے پورٹیشنل انرڈی ہوتا ہے اے پی کا کوئی ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے د!!!! کیا ٹو بارٹم میں آر پی کا ویلو ڈیکریز ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بات یاد رکھیں کس کی وجہ سے دیو ٹو اٹامک سائز جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ڈ بارٹم میں cash جاتی ہے ایسہ جوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے نیو آگا کہ وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں کہ IP کا ویلیو ڈائریکلی پروپورشنل ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ریکٹیوٹی ہے انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے ریکٹیوٹی کے ساتھ اسٹیبلی کے ساتھ تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں فیلال آپ ویٹ کریں تھوڑا ساتھ کہ تاپ ٹو بارٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاؤن ڈاؤن ڈا گروپ IP کا ویلیو ڈکریز ہوتا جائے گا جیسے کہ میرے پاس کہہ کہ لیچم میں اس کے پاس سوڈن کے پاس پٹشم رو بھیڈ اور یہ سیزم کیا ہوتا ہے کہ لیچم کے اندر دو شیلس ہوتے ہیں لیچم میں دو شیل اس میں تین شیل اس میں چار شیل ہوتے ہیں اس میں پانچ شیل ہوتے ہیں اس میں چھ شیل ہوتے ہیں جیسے جیسے سائز بل آئے لازٹ لٹران نکلنس سے کافی زیادہ دور ہو رہا ہے جتنا نکلنس سے زیادہ دور ہوگا اس لٹران کو ہم آسانی سے لکار سکتے ہیں تو سیزم کے اندر پ کا ویل 요ب bill's coming남 ہوتا ہے لیس ہوتا ہے کس کی وجہ سے ہی چیز 담 کی ایچز کو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ اس وائے کے پاس نکلیئر فورس نہیں تھا نکلیئر چارج نہیں تھا آخری لیکلرانس بلکل فری تھا جس وجہ سے وہ آسانی سے ہم کہتے ہیں جوuityفر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس انرزی کا ویل کو Kum سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو یاد رکھیںna یہ براغر ہوتا ہے یہاں پہ یہ H당 میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے بھٹ آئے گا راہے گا تو ایڈیو بھرایا جو جو ہی ہوتا ہے کہ اس جو trimmed oil Bank جو زیادہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے shilling فٹ کی کی وجہ سے کہ بوران کی سب سے زیادہ اس کے بعد گارلیا ملیمیٹس کی اس کے بعد ہوتا ہے الیومنیو ملیمیٹس اس کے بعد ہوتا ہے انڈا ملیمیٹس وہاں پہ یہ ٹرینڈز ہوتا ہے کس کی وجہ سے شللنگ فیڈ کی وجہ سے اب ہم بات کرتے ہیں کس کی یہ فیکٹرز آپ نے سامنے رکھیں ان انسی کی اس کو سوال کریں بات کرتے ہیں کس کی کے فرسٹ آئی پی سیکرڈ آئی پی اور جو ہمارے پاس تھائیڈ آئی پی ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کیا آئی پی جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے ثرڈ آئین آزیشن سو پوٹیشنال اینرڈی جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گریٹر دن کس سے سیکنڈ آئی پی سے سیکنڈ آئین آزیشن سو پوٹیشنال اینرڈی سے گریٹر دن ہوتا ہے کس سے فرسٹ آئین آزیشن سو پوٹیشنال اینرڈی سے اس کا مطلب کیا ہوگا جب آپ کسی بھی ایٹم سے ثرڈ الیٹران سے نکالتے ہیں اس میں اماؤنٹ آف اینرڈی سب سے زیادہ یوز کرنی پڑتی ہے اس کمپیرٹو دے سیکنڈ اس کمپیرٹو دے فرسٹ مطلب کیا ہوگا دیکھیں اگر میں کسی ایک سوڈیم سے ایک الیٹران سے نکالوں گا تو اس الیٹران سے نکالنے سے چاہا ہو جائے گا سوڈیم کنورس ہو جائے گا سوڈیم پازیٹو پلس میں مان لیٹرانس نکل جائے گا اس کے بعد سوڈیم سے میں دوسرا الیٹرانس نکالوں گا تو سوڈم کنورس ہو جائے گا ٹو پازیٹیو پلس میں ون الیکٹرانس یہاں سے نکل گیا سوڈم اس وقت ٹو پازیٹیو سے میں تھرڈ الیکٹرانس نکالوں گا تو سوڈم ہو جائے گا پلس تھری پلس میں ون الیکٹرانس یہاں سے کیا ہوگا کہ بار دنگو ہو جائے گا یہاں پہ ایک چیز ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہو رہی ہے کون سی کہ نمبرہ پروٹانس کا تعداد بڑھا ہے الیکٹرانس کا تعداد کم ہو رہا ہے یہاں پہ ایک پروٹان بڑھا دو پروٹانس بڑھے تین پروٹانس بڑھے لیکٹرانس کم ہوتے جارہے اور جتنے لیکٹ پروٹانس کا تعداد زیادہ ہوتا ہے نمبرہ پروٹانس اگر گریٹر دینے نمبرہ لیکٹرانس ہے تو سائز کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اب میں نے آپ کو پلس میں کہا ہوا ہے کہ ایٹامک سائز میں پازیٹ چارج ہمیشہ سائز کو ریڈیوز کرتا ہے نگڑ چارج سائز کو کیا کرتا ہے کہ انکریز کرتا ہے تو پازیٹ چارج بڑھا ہے تو سائز کم ہو رہی ہے اور سائز کم ہوتی ہے تو ایپی کا ویلیو بڑھ جاتا ہے بھاپ ایپی کا ویلیو کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تو اینایزشن پورٹیشن انرجی کیا ہوتی ہے تھائیڈ ایپی میں سب سے زیادہ گریٹر ہوتا ہے لیکن ہاں یہ یاد رکھنا فرسٹ گروپ سیکنڈ تھائیڈ گروپ کو فرسٹ کے ساتھ فرسٹ ایپی سیکنڈ گروپ والوں کی زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ ایپی فرسٹ گروپ والوں کی زیادہ ہوتی ہے کس کی وجہ سے کہ جب آپ سوڈم ایک آپ نے ایلیمنٹس لیا کونس ایلیمنٹس لیا کہ آپ نے سوڈم ایلیمنٹس لیا سوڈم سے ایک لٹرانس نکالا تو سوڈم پلس ون میں دوسرا مرگنیشن ایلیمنٹس لیا اس میں سے نکالا تو مرگنیشن پلس ون میں ابھی جو ہوگا مرگنیشن جو ہوگا گریٹر دینا ہوگا آپ کیسے سوڈم سے لیکن جب آپ سوڈم ون پازیٹل سے دوسرا مرگنیشن نکالیں گے پلس ٹو میں اور مرگنیشن سے آپ ایک لٹرانس نکالیں گے مرگنیشن پلس ٹو میں تو تو یہاں بھی کیا ہوگا کہ جو سوڈم کی سیکنڈ ایپی ہوگی وہ گریٹر دینا ہوگی بھی کس کے مرگنیشن سے ریزن کیا ہوتا ہے ریزن یہ ہوتا ہے کہ سوڈم ایک الیکٹرانس لازد کرنے کے بعد niin آوٹیٹ سوڈم پورا کر دیتا ہے مگنیشن کے پاس ایک الیکٹرانس آوٹیٹ سے کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے سوڈم کا آوٹیٹ پورا ہے سٹیبل اسٹیبل سے الإaty bone جو ہمارے پاس تو سیکنڈ گروپ والوں کی زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ آئی پی جو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈ گروپ والوں سے فرسٹ گروپ والوں کی کیا ہوتی ہے کافی زیادہ ہوتی ہے ایلز کمپیرٹو دا آپ ریزن بتا سکتے ہیں اسٹیبل الیکٹرانک کانفیگریشن سے تو ہم اس ٹاپک کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کس کے بارے میں وارٹ اس الیکٹران افنی لیکن ہاتھ ہو لیسے اور پائنٹس ہیں کونسی آئیونیزیشن سے پورٹیشنل انرڈی جو ہوتا ہے آئی پی جو ہوتا ہے آئیونیزیشن سے پورٹیشنل انرڈی is inversely proportional to the metallic کریکٹر کس کے ساتھ میٹالک کریکٹر کے ساتھ جتنا آئی پی کا ویلیو کم ہوگا جس ایٹم کے پاس اس کے پاس میٹالک کریکٹر سے اتنا زیادہ ہوتا ہے آئیونیزیشن سے پورٹیشنل انرڈی جو ہوتا ہے is inversely proportional to the stability of atom کے ساتھ آپ ایسے سمجھے کہ جتنی ہمارے پاس میٹالک کریکٹر سے زیادہ ہوگا inversely proportional to the stability of stability of stability of atom کے ساتھ جتنا ہمارے پاس آئی پی کا ویلیو کم ہوگا تو ہمارے پاس وہ ایٹمٹس کیا ہوتا ہے کہ سوریا ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگا یہاں پہ جہاں پہ کیا ہوگا ڈیریکٹلی پروپورشنل to the stability of atom کے ساتھ اگر یہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے تو inversely پروپورشنل ہو جائے گا کس کے ساتھ ریاکٹیوڈی کے ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیونیزیشنز پورٹیشنل انرڈی is inversely پروپورشنل to the reactivity جس ایٹم کی آئیونیزیشنز پورٹیشنل اردی زیادہ ہوگی وہ repetitive کم ہوگا وہ stable زیادہ ہوگا اور جس کی یپ کا value کم ہوگا وہ reactive کافی زیادہ ہوگا جیسے season ہوتا ہے season سب سے زیادہ reactive ہوتا ہے لیٹھن میں تنا reactive نہیں ہوتا reason کیا ہے کہ ڈیریکٹلی کا ویلو کم ہے اس وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ stable کم ہوتا ہے تو وہ reactive زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نیکچر کوئی کرتے ہیں نشانے پڑھیں گے کیونکہ یہ کافی بھی زیادہ بڑا نیکچر ہو گیا ہے تو نیچ ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں الیکٹران آفنیٹی کو اور الیکٹران آفنیٹی کو ڈیفائن کریں گے